مریم نواز کی نا اہلی کا معاملہ الیکشن کمیشنر نے پارٹی عہدے کی خلاف تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست پر مریم نواز اور نون لیگ سے جواب طلب کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مریم نواز کو نون لیگ کی پارٹی نائب صدارت سے ہٹانے کی درخواست پر سماد کی نون لیگ کے جانب سے جہنگیر جدون مریم نواز کی وکیل بریسٹر زفراللہ جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے وکیل حسن مان پیش ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے استفسار کیا کہ درخواست پر نون لیگ اور مریم نواز کے جوابات کیوں جمع نہیں کرائے گئے نون لیگ کے وکیل جہنگیر جدون نے کہا کہ انہیں ابھی تک پیٹیشن کی کاپی نہیں دی گئی کاپی ملنے کے بعد ہی جواب جمع کرائیں گے وکیل نے مریم نواز کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن اور تحریک انصاف کے وکیل کی جانب سے جمع کرائے گئی دستاویزات کی کوپی فراہم کرنے کی بھی استدا کی جس پر تحریک انصاف کے وکیل نے اعتراض کیا اور کہا کہ مریم نواز کی تقرری نون لیگ نے خود کی اور اب کوپی ہم سے مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور مریم نواز کے وقلا کو 25 جون تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی